بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور چھوٹی جی جہاں نماز اس نے نظر آ رہی ہے اور وہ لوگ جڑے اس مقامہ پر گئے ہیں جنہاں خود اس منظر کی دیکھیا سائینا المفتی زبیر صاحب موجود ہیں اور اساں انہوں نے کرسا جی اسلام علیکم جناب مفتی صاحب اکڑے ادارے نالتسام بابستہ ہے ادارے ناظرین کے اگر تعرف کرا دے ہوتے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے تو میں پوٹوارلنگ ڈاٹ کام کی سننے علی دیکھنے علی اور تعلق رکھنے علی سارے حضرات نے سامنے میں پوٹوارلنگ ڈاٹ کام نے جناب سریم شہداد سے اپنا شکریہ ادا کرسا کہ جنہاں اساں کی آپ نے ٹرسٹ نیک کار کردگی دکھانا ستا ہے آپ نے کھل بلایا اللہ تعالیٰ انہ کی جزائے خیر عطا فرمائے دوسرے نمبر پر یہ چیز ہے کہ اساں ادارہ ازاد ویل فیر ٹرسٹ جوز بری یو کے ادارہ جس نے تیادا ساں ایک لمبا اور طویر سفر کی تا اس ادارہ نے تیادا ساں سفر کری کہ انہاں لوگوں تک پہنچڑنی کوشش کی تھی جو لوگ سلاب انتہائی پریشان ہوئے اور انہاں کی بہت سادہ نقصان پہنچیا انہاں نے اس نقصان نہ ازالت نہ سی لیکن چلو انہاں نے کچھ غم کی الکہ کرنے سے ازاد سفر کی تا اور اس سفر جیساں نے مہتنم جناب قاسم صاحب اور چودری ارشد صاحب اور بھائی وکار صاحب اور میں اسنان چار منہیں ایک تبیر سفر کی تا جیساں نے ازاد بھائی تراس میں اگزیکٹ کری جگہ گئے ہو کیونکہ چترال تو بہت بڑی جگہ ہے دیر بالاکورٹ ایڈیر لے لاکیرن تعمیر گرہ وغیرہ بالاکورٹ تو چلو دوسرے ساڑ پر چلو لیکن اگزیکٹ ہونا گراہ نے اگر نامت ساڑے ناظرین کی دوستو میں بھی کوئی آدمی اس جگہ نے تلک رکھنا ہوگا ہے بلکل کیوں نہیں یہ ایسا سب تو پہلے تساں جا کے تحصیل دروش ہے جڑی چترال نی تحصیل ہے اس تحصیل نے اندر گیا اس دروش نے مقامہ پر بھی کچھ جگہ نقصان ہویا اس دروش نے دو چار بستییں چھوٹی ہیں جس طرح کیسو نامی بستی ہے اس بستی نے اندر تساں گیا پھر اسے طریقے نل چترال شہر نے بلکل قریبی اور غج نامی بستی ہے اس جگہ تساں گیا پھر اس سباد ریشن نامی ایک جگہ بڑی مشہور اور معروف علاقہ ہے اس جگہ گیا اور اسے طریقے نل ایک موری بالا نامی جگہ ہے اس جیساں گیا اور موشگول نامی ایک جگہ ہے اتھا گیا اچھا جی اتھا ہے اے صاحب ناظرین اس ساں بڑی قیم بات ہے جیڑی تساں خوبصورت دیال کرنے ہو پر اتھا کوئی پکا مکان بھی دیکھا ہے لینٹرل ہے مکان جا سارے پتھرانے بڑے مکان نہیں کیونکہ تصویران ساں گیا دسمیاں بھی ہاں جی جس علاقے جیساں گیا اور دیاتی علاقے ہیں لینٹرل ہے کوئی مکان نہیں ساری کچھے مکان ہیں جڑے پتھر نل بنائے کے اور پتھر بھی اس طرح ہے کہ خود وہ مٹی نل ایک کچھی اٹ بنائی کے اس نے دیوار بنانے اور اس کی سارا پتھر نل دینے اور مکان تعمیر کری کہ اس نے جو زندگی بسر کرنے مفتی صاحب اتھا ہے جڑی رینس ہے نا جڑی کوئی اکمتی مدد بھی پوچھنے ہونا کی جی فیلال جڑی اس سے بہت بڑا سیلاب آیا اس سے جساں جس طرح ہی گیا پہلا سوال لوکان کو لوگ ایک کیتا گیا کہ تو اس نے کوئی آنا لے کون لوگ ہیں اسے ایک چیزیں پتا چلی کہ انہ کوئی جانا لے پرائیویٹ اپنے طور پر یا کچھ ایسے ادارے جڑے گئے لیکن حکومتی طور پر انہ کوئی امداد نہیں پہنچی البتہ اگر کوئی حکومتی کم تھوڑا بہت نظر آیا تو پاک آرمی کام کر رہی جڑے روڈ وغیرہ اور ایسی چیزیں درست کریں پاک آرمی نیتا جڑی بات ہے کیا ہی بات ہے جی جا گے خود پیسے دیتے ہیں متاثرین نے سلاب آستا چترال اور مضافات چترال آستا جڑے جی بالکل ازاد ویلفی ڈرسٹ اس نے بنیادتے ہیں کہ آجی محمد یحسین ازاد صاحب اس ٹیم ڈیوز بریچ رہ رہن اور آجی یحسین ازاد صاحب نے اتعاون کرنا لے اوئی لوگ کے انجلے زیادہ اپنی تحصیل کر لے سیدہ تحصیل گجرخان یا کشمیر نے مختلف علاقے نال تعلق رکھنے اور اس نے جتنے دوست پائی عزیز و اقارب اس ٹیم بار انگلینڈ نے مختلف شہرنا چلینے پہ کوئی لوگ اس ٹریس کی چلانا سے اپنا ارطران اتعاون پیش پہ کرنے اور انہوں نے اتعاون الحمدللہ اسٹرمین غریب عوام تک پنچایا جا رہے ہیں جی جڑا منظر اس وقت دیکھ رہے ہو جی جناب ناظرین اکرام وہ منظر جڑا تکلیف دے آئے انسانیت نے جی مشکل وقتی چیز اس وقت لوگ عزر رہے ہیں چترال نے لوگ جڑن اور بڑی بڑی دور دراز بستیاں لوگ سلاب اور زلزلے تو جیڑے لوگ متاثر ہوئے انہوں نے کاربار ہو جڑی گے مٹی جڑیاں کی چڑھ زیادہ پاراں تو جس ترتیب نال پائنٹ تو پندرہ فٹ قاسم صاحب جسی ہے کہ اتنی بلندی سی کہ زمین اپر جڑیاں فسلائیاں کھیت کھیلان جس کے آگی سکنے ہیں وہ تو بالکل ہی ختم لیکن جڑے چھوٹے پودے اور تھوڑے جو اس تو زیادہ ہے اور خیمے جو لوگ جڑیانو زندگی بسرکار رہے ہیں اس وقت جڑیانو ساڑا منظر بھی اس وقت گوائی ہے اور پاک فوج جڑیان پاک فوج زندہ با جناب خاکی وردی لا لو جنا اس مشن کی مکمل کی تاہ تو مشن نے مکمل کرنے کرنے چاہی اس مشن کی جڑے لوگ کو مفتی صاحبی دستنے پر کی چلانے پر یاسین صاحب نال ملکے ڈیوز بری حکمن وائٹ برطانیچ اور جوکے نے اندر برطانیچ چونکہ ذکروں نبیہ سارے شہرانچ لوگ جڑیانو نیکی نے کم آج اور چیٹی نے کم آج دکھی انسانیت آد کی مفتی صاحب آخری سوال نے طور پر ہے کہ امداد جڑیہ والمسٹ کی تھی کی ہوئی جی اسی جساں جڑی دروش تحسین نے اندر امداد کی تھی تقریباً اٹھ گرانے پھر اورگوچ نے اندر تقریباً اٹھارہ گرانے اور ریشن نے اندر تقریباً سترنے قریب گرانے اور موش گول نے اندر بھی سترنے قریب گرانے اور موری بالا اتھارہ تقریباً بارہ گرانے جنہ کی امداد کری کہیں اور یہ زیادہ ترے ہوئی لوگ ہیں جنہ نے پورا پورا کھار تباہی ہو چکے اور اگر کھار نہیں تباہیات کم آت کم رہنے نے کابل نہیں انہ کی ازاد ویلفیر ٹرسنیس ٹیم جا کے اپنی طرف جو ہوئی سکیا جس ساتھ تک ہوئی سکیا انہ کی امداد کی تھی تاکہ انہوں نے لوکاں ستا ہے انہیں رائشنہ کو انہوں کو بندباس سوئی سکے ٹھیک ہے ناب تاکہ انہوں نے پورا 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 تاکہ انہوں نے پورا 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 نہیں تاکہ انہوں نے پورا پورا پوراぁ تباہDavid موسیقی 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 اور ازاد والفارت ریست جزاكم اللہ خیرا بارک اللہ بکم جنہاں ہمیں جنہاں ہمیں جنہاں جنہاں جزاكم اللہ خیر بارک اللہ بکم جنہاں جنہاں وصلہ försہلاء والنحمق جزاكم اللہ خیرا بارک اللہ بکم ناوے ادستر بیوتنگ ، یہ قلق ذر اسے میں بيسام مارط نعمانooo تم فارش میں Shirin یہامرمنہ ambassadors اور سέλے یہ لئے جوة کانان جزاکم اللہ خیرا abans اسلواز توبور اسلواز قناب مارط نعمان جزاکم اللہ خیراں بارک اللہ بکوم بارک اللہ اور بارک اللہ بارت جائے انہائی سے اٹھائیں وہ ان کے لئے عزیم کا باعث بنا ازان تلحدز کے لئے یہ ختمات کو قبول فرما یا اللہ جسے میں حاضرین ایسی تواں کو قبول فرما ہو اس لئے کی انہائی سے جانتا ہے یہ مجید رقی کیا اللہ اس نے لے انہائی سے بے بہتا ہے ملکہ بھی جن جن لوگوں نے اس کا صدقہ اجاریہ بنا سلاللہ تعالیٰ بہت مبارک اللہ علیہ وقت آب اللہ تعالیٰ آپ کو کتاب سمائے حاجی صاحب کے لئے محمد کے لئے ازاد حباد چوک پنڈوڑی تحصیل کلر سیدان کے مقام پر اس ادارے کی اور اس سرزمین پر پہلی ایمبولنس کا افتتہ ان کی بزرگوں کی دست مبارک سے آپ نے کیا اس موقع پر آپ کے دلی جذبات جانا چاہوں گا کیا ہے آپ کو کیسا لگ رہے ہیں الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور وہ اس وجہ سے کہ یہ ایک تو الحمدللہ میں اس کے پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ توفیق قطع فرمائی ہے کہ جہاں دوسری ہم کام کرتے ہیں تو یہ پہلا قدم ہے اور انشاءاللہ امید ہے اللہ پاک کی ذات سے کہ اس کے علاوہ بھی ایمبولنس آئیں گی اور اس علاقے کی اللہ خدمت کے لئے انشاءاللہ ہم پوچھا رہیں گے تھوڑے در پہلے اندر مسجد میں ایک خطاب ہو رہت تھا اور اس میں ایک بیان یہ بھی تھا کہ آپ سارے اللہ کے سپائی ہیں یعنی اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی احسیت اور ہستی کے اندر ہر آدمی دامے دور میں سہنے کچھ کرنے کا ذمہ دار اور پابند ہے آپ نے اس سے سے کی پہلا قدم اٹھایا یہاں پر اس زمین پر ایک درس بنایا مندرسہ بنایا پھر وہاں پر مسجد بھی بنائی یہاں پانچ ہو وقت جو ہے وہ نہ صرف پانچ نمازیں پڑھائی جاتی ہیں بلکہ ان کے اس لطیفے کی طرح روٹی بھی ٹائم پر برپور کلائی جاتی ہے اور انشاءاللہ میدہ کلائی جاتی رہ گی لیکن یہ جو ایمبولنس چلائیے آپ نے اس کا استعمال کن لوگوں کے لئے ہوگا یہ ایک تو یہ ہے کہ امبولا صاحب نے وقف کی ہے اس مدرسے کے لئے اب یہ مدرسے والے آگے جو ہے نا اللہ کی خدمت ہماری کوشش یہ ہے کہ کلر سیدان سے لے کر رواد تک جو درمیان کا لگے آگے پیچھے گاؤں یہ ان کے لئے استعمال ہو آپ برطانیہ میں رہتے ہیں برطانیہ کے لوگ آپ کے ان نیکی کے کاموں کو چراغ سے چراغ جلانے کی اس عمل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے اس کا الحمدللہ مجھے تو اتنا زیادہ فیڈ بیک ملتا ہے کہ میں اس کا تصور بھی نکا سکتا کیونکہ ہمارا کام جو ہے جیسے کہ مولانا جانتے ہیں کہ اس طرح باقی اداروں کی طرح نہیں ہے کہ ہم دور جائیں اور چندہ اگٹھا کریں یا مجھے دونوں اعلان کریں یہ صرف جو ہے نا لوگ جو ہے نا وہ دوست اباب اور علاقے کے لوگ ملے جنلے والے پرانہ تلک ہے وہاں پھر اتنا عرصہ ہو گیا ہے تو وہ الحمدللہ تعاون کرتے ہیں اور اس کو سراتے بھی ہیں اور جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں یہ کام ہو ہے یہ کام ہو ہے تو اس کو ماشاءاللہ ان کو خوشی ہوتی ہے اس بات سے آپ یہ چاہیں گے کہ دیگر لوگ جو ہے نیکی کی اس عمل میں آپ کے امسفر بنے آپ کے وہ آتھ بٹانے والے بنے بالکل جی نیکی میں تو ہر آدمی شریک ہو سکتا ہے اللہ باق صاحب کو تو کی قدا فرمائے قبلہ مولانا صاحب سے جاننا چاہوں گا ان لوگوں کے لئے جو دنیا بار میں اس وقت سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پردیس میں میڈل اسٹ میں یورپ کے بہت سارے ممالک میں سب ہی لوگ جو دیکھ رہے ہیں نیکی کا یہ عمل جو ہے یہ پھلتا پھلتا رہنا چاہیے لیکن اس میں عام آدمی کی ذمہ داری کیا ہے عام آدمی کی ذمہ داری یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ نے بار بار احادیث میں اس بات کی ترقیب دی ہے اپنے فعل سے بھی قول سے بھی اور جماعت سابہ جو آپ کی جماعت تھی کہ لوگوں کی خدمت کے لئے انہوں نے آپ کو آپ نے ان کو لگایا ہے کہ مریضوں کی یادت کرو گرے پڑے لوگوں کو اٹھاؤ کپڑا چاہیے اس کو کپڑا دو جس کی رہائش نہیں اس کو مہمان بناو تو یہ ویل فر کام جو ہے یہ ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا نمائی کام ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ یہ کام کرتے تھے اور اس کے بعد اس کام کو آپ نے اور بڑھایا اور اب امت کا جو لقب ہے وہ خیر امت ہے یہ بہترین امت ہے اور لوگوں کے نفع پہنچانے کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے اور خیر امت ہے لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے تو اسی کی ایک کڑی ہے جو حضی صاحب نیم علیہ وسلم کو اپنے علاقہ کے لیے وقف کیا ہے اور دیکھئے اس میں کوئی فرق نہیں کسی برادری کا ہو کسی قوم کا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو اور مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو جو لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں ان کے لیے خدمت کے لیے یہ انہوں نے احمد اللہ سپیش کی ہے اور انشاءاللہ ان کی خدمت کو اللہ قبول فرما کر باقی لوگوں کو بھی اوصلہ ابزائی کریں گے جو پاکستان سے بیرونے پاکستان لوگ رہتے ہیں چاہے میں اندلیس میں ہوں یورپ میں ہوں امریکہ کنیٹا میں ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ مثال ہے کہ وہ اس علاقے میں اور اپنے اپنے علاقوں میں اس کے لیے کام کریں اس لیے کہ پاکستان میں ایڈوکیشن ہیلتھ اور اوصلوں کے سلسلہ میں اگر ان لوگوں کے اوصلہ ابزائی کریں تو ہماری قوم ویسے بھی بہترین ہے اللہ کے فضل سے اور پاکستان ایک بہترین ملک ہے لیکن ہم اور ترقی کی شہرہ پر گامزن ہو کر ہم ان لوگوں سے آگے بڑھ سکتے آگے بڑھ سکتے موسیقی موسیقی ازاد ویل فیٹس یوکی اپنی فلائی سرگرمیوں کے ساتھ زلہ ترپار کر سندھ پاکستان میں مہوے خدمت ہے جس میں صاف پانی کی فرامی خوراک کی تقسیم سید کی بنیادی سہولیات تعمیر نو جیسی خدمات سر انجام دے رہا ہے جس سے روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں نہیں مگر ہزاروں مستعق لوگ مستفیض ہو رہے ہیں آپ بھی ان خدمات میں اپنا ہاتھ بڑھائیے بے سہارا نادار غریب لوگوں کو زندگی فرام کرنے میں اپنا کردار ادا کیجئے السلام علیکم میرا نام علیہ مستفی میرا گاؤں بھوکڑوں دسی دیت لوگ جس سے سر پر گئے مٹھی ہمیں بہت بہت پانی کی تغلیب تھی دور دور سے کوئن سے لے کر آئے تھے بہت سے چاڑیاں سے پانی ہم اور ہمارے سوارتن لے کر آئے تھے لیکن ابھی ہمیں آزاد ویل پرسٹ کے طرح سے ہینڈ بم جو ملا ہے بہت بہت میں اس کے شکر گزارا ہوں اور ہمیں دعا یہ ہی ہے کہ اللہ اس کو جزائے خیر لے اس دنیا اور آخرت میں اور بہت بہت شکریہ کرتا ہوں کہ اس ہمارے تغلیب کو اس نے سمجھا اور ہماری یہ تغلیب جور کی اس کا شکریہ 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 موسیقی 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 نا لے ہم سے اتنی امتحان کہ ہم تیرے امتحان پاس نہ کر سکے یا اللہ تو رحم فرما یا اللہ تو اتنی امتحانوں میں نہ ڈال ہمیں کہ ہم تیرے امتحان کو پاس نہ کر سکے یا اللہ ان گریبوں کی مدد فرماؤ پروونس سن کنٹری پاکستان میں آزاد ویلفر ٹرسٹ یوکے الحمدللہ کافی پروجیکٹس میں آگے آگے ہے جس طرح صاف پانی کی فرہمی وارٹر پمس اور وارٹر ویلف اور ٹیو بلز کے تھو آپ لوگوں کی دیوی امانت سے آزاد ویلفر ٹرسٹ یوکے کافی علاقوں میں وارٹر پمس کی سہولت وارٹر ویلف اور ٹیو بلز الحمدللہ انسٹال کر چکا ہے آپ کی امانت سے آزاد ویلفر ٹرسٹ یوکے کافی گریب اور مستقف فیملیز کو وارٹر پمس کی سہولت دے چکا ہے اس طرح راشن ڈسٹریبیشن آپ کی دی ہوئی امانت آزاد ویلفر ٹرسٹ یوکے نے ان لوگوں تک بے پہنچ بے سہارا یہاں پہ بہت سارے علاقوں میں عوامی ضروریات کو سمجھ رکھ کر کے اپنی طرف کتنی کردے کی کوشش کرتا ہے یہاں اس علاقے میں یہاں پہ موجود بائی لئین صاحب کی کوشش اور محنت کے دائد یہاں پہ پانی کی خرامی کے لیے ایک ہینٹ پام کو لگایا گیا ہے انشاءاللہ یہ ضرورت جو جس سے جگہ پہ ہے اپنی طرف سے جا ممکن ہو انشاءاللہ کوشش کریں گے مزید اس کے سرے کو آگے بڑھانے موسیقا 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 جسر کسی جبا شکرا موسیقی 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 ملتا ہے ان کے بعد ایک جنت میں جائر ہی دوائیں ہر شہر ہی دو مال ملتے ہیں معلوم ملتا ہے ملتا ہے ان پروجیس میں ایک پروجیکٹ جو ہم نے سلائی مشنوں کی جو ڈسٹیبیشن دی ہے یہ ویڈوز وومن کے لئے بیوارتوں کے لئے پروجیکٹ ہم نے یہ ڈیزین کیا ہوا ہے تو یہ سیکنڈ فیز کی آج ہم ڈسٹیبیشن کر رہے ہیں یہ خواتین جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ویڈوز وومن ہیں بیوارتیں ہیں ان کو آج ہم نے آپ لوگوں کی دی ہوئی امانت ڈیلیور کر دی ہے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جنہوں نے آزاد ویلفیر ٹرسٹ یوکے کو جو ڈونیشنز تھی ہوئی تھی کہ ہماری سلائی مشنوں کے طرح کسی کی سپورٹ کی جائے تو آج آپ کی امانت ہم نے ان لوگوں تک ڈیلیور کر دی ہے اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ اور رومنز کرتے ہیں جنہوں نے جو ڈسٹیبیشن اور سوری آزاد ویلفیر ٹرسٹ یوکے کو اسی طرح انشاءاللہ آگے بھی جو ہماری پروجیکٹس اس پر سپورٹ کر کر رہیں گے آزاد ویلفیر ٹرسٹ کو اور انشاءاللہ اسی طرح سے ہم اور بہت سارے پروجیکٹس آگے ان لوگوں کے لئے گریب لوگوں کے لئے کریں گے جس طرح بھی رمضان آ رہا ہے تو اسپیشلی میں آپ لوگوں کو سب کو ریکیوزٹ کر رہا ہوں جس نے بھی بین بائی یورپ میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ اسپیشلی آپ لوگ ان کے لئے رمضان میں فورٹ پیکجز اور افتاری کے لئے آزاد ویلفیر ٹرسٹ یوگے کا ساتھ تعاون کرے تاکہ ہم ان کو رمضان پیکجز اور اپنا افتاری کے لئے ایلنگر منشل ہم فیڈ کر سکیں شکریہ